موسیقی 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 اس ڈریسنگ روم کو آپ جانتے ہیں اسی ڈریسنگ روم کا حصہ بھی ہے پھر ہو سکتے ہیں حصہ بہت جلدی آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کی بانت سے اس وقت دستے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ پریشر میں ہوگی پر اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی پاکستان کے اوپر پریشر ہوگا کیونکہ اگر ریکارڈ جو پیچھے کے دیکھیں جہاں جہاں ہم پاکستان سے ملے ہیں وہاں وہاں ہم نے پاکستان کو ہرایا ہے سوائے ایشیا کپ کے اور یہ بھارتیہ ٹیم جو ہے ان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ سے کافی بیٹر نظر آ رہی ہے مجھے اور دونی جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ کپتان کپتان اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اگر اس کے پاس وکلپ اچھے ہوں تو اگر آپ کے پاس نو ڈاؤٹ دونی بہت اچھے کپتان ہیں بر ان کے پاس وکلپ جو ہیں وہ اچھے ہیں جن سے وہ کام کروا سکتے ہیں جو پلانز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے آپ کو لوگ چاہیے ہیں تو وہ انڈین ٹیم کے پاس جیادہ بیٹر ہیں پاکستان ٹیم کے مقابلے اور آئی ٹھنک مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انڈیا کا جو پلڑا ہے وہ اس میچ میں بھاری رہے گا کیونکہ ہمارے پاس جیادہ بیٹر وکلپ ہیں بیٹنگ میں بھی اور ہمارے پاس بیٹر فیلڈنگ بھی ہے بلکل بلکل اور اب رکھ کرتے ہیں مدن جی کی طرح سب سے سینئے کھلاڑی اور جنہوں نے سب سے زیادہ کرکٹ دیکھی ہے 1983 میں ورلڈ چیمپئن بنے اور بھارتی کرکٹ کو ایک نئی دشاہ دی اور اس کے بعد بھارتی کرکٹ کہا ہے ہم سب جانتے ہیں آج ہم آج تک سٹیڈیم میں بیٹھے ہیں چیمپئن پھر سے ہم اپنا شو بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ٹیم جیتے ہیں مدن جی ویسٹ انڈیز کو ہرائے تھا 1983 ورلڈ کپ کے فائنل میں اتنا بڑا مقابلہ تھا پریشر تھا آپ لوگوں پر لیکن پاکستان سے آپ نہیں بھیڑے اور پاکستان سے جب بھی بہار بھیڑتے رہے ہم ہارتے رہے لیکن آپ نے بہت کلوز ماچز بھی پاکستان کو ہرائے ہیں جس ٹیم میں عمران خان جیسے پلئر ہوا کرتے تھے آپ نے 120 رن بنائے تو ان کو 86 پر آل اوٹ کر دیتے تھے تو اس مقابلے میں ورلڈ کپ میں اس پاکستان ٹیم میں بھارتی ٹیم میں فرق صاف ہے فیوریٹے جیسے آزربائی نے کا حربہ جن نے کا لیکن پریشر جو ہے پاکستان کے خلاف ہمیشہ ہوتا ہے دیکھیں ہوتا ہی ہے پریشر تو ہوگا ہی کوئی یوائش ہار جاؤ لیکن اس میچ میں ہارنا منہ ہے بلکل ہارنا منہ ہے میں بھی کہتا ہوں کہ ہارنا منہ ہے کیونکہ جب بھی ٹیم ہارتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہنگامہ تو جرور ہوتا ہے پر پریشر جو اگر آپ پریشر کی بات کریں جب ہم نے ورلڈ کپ کھیلا تھا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا کیونکہ ہم کوئی چانس نہیں دی رہا تھا جیتنے کا ہمارے بعد جو ٹیم میں آئی ہیں جیسے ان کے اوپر پریشر تھوڑا سا جیادہ بلٹ اپ ہوتا چلا گیا کیونکہ ایک ان کا مدہ بن چکا تھا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے کیونکہ دیکھیں موٹیویشن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ورلڈ کپ جیتنا ہے ہر کھلاڑی جو ہے ایک حصہ بننا چاہتا ہے ورلڈ کپ کا تو پاکستان دیکھا پریشر کریٹ کون کرتا ہے پبلک میڈیا کی ہائپ یہ پریشر کریٹ کر کے اور پریشر کون جھیلتا ہے جو میٹلی سٹرونگ ہوتا ہے ٹیمپریری ٹیمپریمیٹ وائز اچھا اپنے آپ کو ہنڈل کرتا ہے وہ ہی پریشر کریٹ کرتا ہے بلکل بلکل تینوں سے ہمارے ایکسپرٹ سے بات ہو گئی ہے پریشر ٹیم اینڈے زیادہ بہتر ہنڈل کرے گی ایسا محسوس ہمیں ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا پہلا مقابلہ ہے ورلڈ چیمپئن کے لئے چلے کچھ آنکھڑے بھی دکھا دیتے ہیں اور سچین تندلکر کی بھی بات آپ کو بتا دیتے ہیں سچین تندلکر نے کہا ہے کہ کھلاڑی کھیلتا کیوں ہے اسی لئے کھیلتا ہے کہ وہ ورلڈ چیمپئن بنے اسی موقع کا انتظار کرتا ہے تو ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری ورلڈ چیمپئن ٹیم کے چار کھلاڑی اس لئے ورلڈ کپ سے اس ورلڈ کپ میں پہنچیں ورلڈ کپ میں بھارت اور پاک کے ریکارڈ کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑا گرب ہوتا ہے اس آنکھڑے کو دیکھ کر اسے لگاتا ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اسے ہم موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں پانچ میچز پانچ چوننے کا ریکارڈ اور اس میں تیم میں کپتان تھے محمد حضردین اور دو بڑی جیت میں ورلڈ کپ میں ہر بجن اس کا تیم کا حصہ تھے ایڈلیٹ میں بھارت بنام پاکستان کی اگر بات کریں تو ایک بکارلہ اور بھارت جیتا ہے اور اگر ایڈلیٹ کی بات کریں ایڈلیٹ میں بھارت کا جیت پرتیشت پاکستان سے کئی زیادہ بہتر ہے پندرہ میچز کھیلے ہیں پاکستان میں وہاں پر اور گیارہ ہارا ہے اور تیم جیتا ہے بھارت تیرہ کھیلہ ہے اور سات مچے جیتا ہے پانچ ہارا ہے تو بھارت بہتر ہے اور آپ کو بتاتے کی جو سلسلہ تھا جیت کا انیس سو بیانوے نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی سیکس ورلڈ کپ میں کارٹر فائنل میں ہرائے تھا انیس سو نینے آنوے میں بھارت ورلڈ کپ میں اچھا پرتشن نہیں کر پای لیکن پاکستان کو پیتا اور دوہزار تین میں ہر بھجن ابھی اس کا حصہ تھے اس سے پہلے تین میں آزر بھائی جو تھے کپٹان تھے دوہزار گیارہ ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں یہاں پر ہرائے اس سے پہلے کہ ہم آسٹریلیا جائے وکران بھی ہمارے ساتھ جلگے ایک چھوٹی سی پرتکلی اربجن ہم چاہیں گے دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کا مقابلہ سیمی فائنل تھا اور وہاں پر پاکستان کی ٹیم کافی زیادہ بہتر تھی جو آج کی ٹیم ہے چاہے تو اس مینچ کے لئے کیا منٹل پرپریشن تھی اور کیا تیاری تھی آپ لوگی بس تیاری یہ تھی کہ ہمارے لئے وہ فائنل تھا اور کیونکہ سمی فائنل مقابلہ تھا وہ اور وہ بھی گھر پر ہمارے لئے فائنل ہی تھا سمجھے تو کیونکہ اس سے پہلے ہم آسٹریلیا کے خراکے جیسے محالی میں پہنچے تھے تو پتہ چلا کہ پاکستان سے بہت بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں انڈیا سے بھی سب لوگ پہنچ رہے ہیں پرائیم نیسٹر سے لے کے سب منسٹرز پہنچ رہے ہیں تو جو پریشر ہے جیسے مدیبہ جی نے کہا ہے کی بلٹ اپ ہوتا ہی گیا ہے پرائیم نیسٹرز آ رہے ہیں میڈیا میں اتنا ہائپ ہو رہا ہے مطلب ہر طریقے سے مطلب پلئیرز کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ زندگی کا سب سے بڑا میچ کھیل رہے ہیں بلکل بلکل ہم نے وہ میچ جیتا حالانکہ ہم نے اس میں رن اتنے نہیں بنائے تھے پر اچھا کرکٹ کھیلے ہم اچھی بولنگ کر کے وہ میچ جیتے ہیں بلکل لیات ہے چلیے اس پریشر میں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہر بجن سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہے وکرانت ہمارے ساتھ جڑ گیا ہم دیکھ سکتے ہیں وکرانت بھارتیہ فینز بھی ہیں اگر بات کریں تو جو ریپورٹس آ رہی ہیں بھارتیہ ٹیم کی تیاری بھی بڑی زوروں سے چل رہی ہے خاص کر محمد ارفان اور وہاں ریاض کی لمبی قد کی جو ان کی قد ہے اس اونچائی سے گیندبازی کی چھکے لگانے کی بتائیں کیا تیاری ہے اور کیا چانسز ٹیم انڈیا کے یار سب سے پہلے سمیت میرے آس پاس دیکھیں میں محالی چار سال پہلے نہیں تھا مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا ماحول تھا ہر بردن تو کھیل رہے تھے لیکن یار ایڈی لیٹ میں یہ سنچورین کی یاد آتی ہے 2003 میں حالانکہ اس وقت بھی اتنے انڈیاز نہیں تھے لیکن یہاں پر جو ہلا گھلا شور ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایڈی لیٹ نہیں ہم شاید محالی میں ہے دلی میں ہے کبھی پر بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ اگر آپ صرف رنگ کے لحاظ سے جائیں اگر آپ اگر آپ صرف رنگ کے لحاظ سے جائیں آپ انڈیا سپورٹرز پاکستانی سپورٹرز مجھے لگتا ہے کہ دس میں سے آٹھ انڈیا سپورٹرز ہیں اور دو پاکستانی دکھتے ہیں لیکن لیکن دباؤ ٹیم انڈیا پر ہوگا کیونکہ اس وقت آپ ڈیفنڈ کر رہے ہیں آپ ڈیفنڈنگ چیمپئنز ہیں اور پہلا میں پاکستان سے حالانکہ جیسے سورب نے صبح کہا انڈیا کے لئے اچھا ہے کہ آپ آسٹریلیا کو نہیں کھیل رہا آپ ڈھائی مہینے لگاتار ایک ٹیم سے ہار رہے ہیں آپ اس کو نہیں کھیل رہے ہیں لیکن آپ یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ آج جو مشین ہے وہ سوچ آن ہو جائے گی بھارت پاکستان کو ہرا دے گا اور مومنٹم آ جائے گا ایسا ہوتا نہیں ہے بھارت کو پہلا ایک گھنٹا اچھا کھیلا پڑے گا ہم سب جانتے ہیں لیکن پاکستان پاکستان ایکسپریمنٹ کر رہا ہے یونس خان سے اوپن کروانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اب یہ ایک پوزیٹیف موگ ہے یہ دیفنسیب موگ ہے میری اواز آپ تک نہیں پہنچے گی کیونکہ ہر طرف یہی کہہ رہا ہے جیتے گا اور یہ جیتے گا لوگ چھے شونے کی بات ابھی سے کر رہے ہیں آپ کی اواز پہنچ रہی ہے اور ہمارے سپورٹرز کی اواز بھی پہنچ رہی ہے اور وہ ان کی دل کی اواز بھی یہاں تک پہنچ رہی ہے وکراندہ اور خاص کار وکراندہ جو بات کہی ہے ان کی اواز پہنچ رہی ہے سپورٹرز کی اواز پہنچ رہی ہے آپ نے جو خبر دیئے وہاں سے کہ پاکستان بھی ایکسپریمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن بھارت کے لیے خاص کر ان کے لمبے لمبے گیندباز ہیں اور جس طریقے سے محمد درفان کی بات ہو رہی ہے وہاں ریاض کی بات ہو رہی ہے بیٹسمنٹ میں خاص تیاری کر رہے ہیں سٹول میں کھڑے ہو کے نیٹس پہ ان پر گیند پھینکی جا رہی ہیں تو پاکستان بھی ایکسپریمنٹ کرنے ہی کوشش کر رہا ہے تو بھارت بھی تیاری بہت زوروں سے کر رہا ہے خاص کر ان دونوں گیندبازوں کو دونوں لی کرنا ہوگا نہیں دیکھیں میں کل بھی شو میں کہہ رہا تھا کہ جو مین ایمپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کہ آج محمد درفان کی بولنگ ہے اگر ہم وہ ان کے دس ور اگر اچھا سا جھیل لیتے ہیں اگر ان کو زیادہ وکش نہیں دیتے ہیں اور اس میں ان کو جھیل لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت فائدہ ماں سمجھتا ہے بہت جو دوسرے پاکستان کے جو بولر سے بلکل نئے بولر سے ایسے بولر سے جہاں پہ وہ بلکل فرسٹ ورلڈ کپ ہی کھل رہے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ وہ بولرز کے اوپر زیادہ پریشر ہے گا اور دیکھیں دونوں جو ٹیمیں جو ان کا جو پرپیریشن ہے تو ہر ٹیم اپنی طرح سے پرپیر کرنا چاہتی اور ہر ٹیم ایک الگ طریقے کا ایکسپیرمنٹ لینا چاہتی جیسا کہ وکران نے کہا کہ یونس کان اوپننگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کچھ نہ کچھ الگ کرے گی جو کہ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ریکارڈ ہے پانچ نیل کا جی ایسا ہر بیجن نے کل کہا تو وہ سات نیل ہے ایکچولی دیکھا گیا تو ٹی ٹی ٹوینٹی میں اور ٹی ٹی چیمینجر میں سات نیل ہے تو ہم چاہوں گا کہ آج بھی آٹ نیل ہو جائیں گے تو بہت اچھا ہوں گا لیکن ہمارا پرپیرشن کافی اچھا تھا جیسا کہ ہم نے جو نیٹس پر دیکھا جو بھی کلپس ہم بھی پر دیکھا ہم نے بہت اچھا پرپیر کیا لیکن اس کو آج بہت امتیان کا دن ہے بلکل امتیان کا دن ہے اور آسٹریلیا سے جو آواز ہمارے کھیل پریمیو کی دل کی آواز جو ہے آپ تک پہنچی ہے وہ ہر طرف انڈیا انڈیا ہی گنجرہ ہے اور ہمارے ایکسپرٹس پینل کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میچ بھارت کی جھولی میں گرے گا لیکن ایک بات یہاں پر ہے ازر بھائی آپ بھی اور ہر بجن آپ بھی جب بھی ٹیم انڈیا اور پاکستان کی بیچ ورڈ کپ میں میچ ہوئے ہیں اور مندل جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے بلے بازی کرو اور ان میچز میں جب بھی وہی ٹیم جیتی ہے جنہوں نے پہلے بلے بازی کی ہے تو کیا ڈریسنگ روم میں بھی ایسی بات ہوتی ہے پاکستان کے خلاف کہ پہلے ٹاوز جیتے ہیں تو بلے بازی کرو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ آج ٹاوز کے بعد ٹیم انڈیا کیا کرنا چاہیے اگر جیتی ہے اس چھوڑے سے بریک کے بعد ایڈی لیٹ بھی چلیں بھارت جو ہے اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کے خلاف اپنے ورلڈ کپ ابھیان کی شروعات کرنے والی ہے ٹاوز ہونے والا ہے قریب اب سے پندرہ منٹ میں ہمارے ساتھ محمد عزر الدین ڈھر بجاند سنگھ اور مدن لال پہنچے میں اسٹوڈیو میں بات سیت ہو رہی ہے ویشلیشن ہو رہا ہے ٹیم کومبینیشن کیا ہونی چاہیے یہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں ایڈی لیٹ گراؤنڈ زیرو جہاں پر کیا ماحول ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایڈی لیٹ میں سٹیڈیم کے باہر کیا ماحول ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں چار سال پہلے تو میں گیا نہیں تھا جب ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بھارت اور پاکستان کے بھی چل رہا تھا لیکن ایڈی لیٹ میں آسٹریلیا میں مجھے صرف پاکستانی اور بھارتی جنڈے دیکھتے ہیں حالان کی جنڈوں کے لیاس اور فینس کے لیاس سے پاکستان ہار رہا ہے بھارت سوہ سے جیت رہا ہے بہت بڑا مقابلہ ہاں 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 چلو ٹھیک ہے بھائی ہاں 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 آج تک وائل کپ میں نہیں ہا رہی اور یہ ایڈی لیڈ گراؤن وہ ہنڈر پرسند وینڈ ویڈی لیڈ گراؤنی دھانی روحی شرما اب اس چھونڈ میں سے میں نکلتا ہوں بتائیے یہاں پر یہ سینز شاید محالی چار سال پہلے الگ تھے لیکن ایڈی لیڈ میں اس طرح کا نظارہ کسی نے سوچا نہیں تھا پاکستان کے فینس بھی ہے لیکن چاروں طرف یہ نیلا رنگ یہ ڈرائی کلر دکھ رہا ہے اور مجھے ڈھول لگاڑے جو ہیں یہ آگاز ہے اگر کہیں آج بھارت کی جیت ہو گئی جو کہ کافی ممکن ہے آج شاہر کا انداز لگا یہ کیا ہوگا زہیر با کے ساتھ وکران دوبتہ آج تک تو یہ وکراند کی ریپورٹ تھی اور انہوں نے جو گاؤگلز پہنا وہ اگر آپ نے نوٹس کیا وہ بھی نیلے رنگ کا پہن لیا پوچھیں گا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا خاص انہوں نے اس میچ کے لیے گاؤگلز بھی خرید آئے کیا لیکن آزر بھائی کیونکہ آپ کپتان رہے ہیں اور پانچ میچیں جو بھارت جیتا ہے پانچوں میں پہلے بل لبازی بھارت نے کیا تو کیا ڈریسنگ روم میں اس طرح کی کی باتچیت پہلے ہی ایسی سوچ رہتی ہے کپتان کی کہ یہ پریشر میچ ہے کیونکہ مدن جی ہمیشہ کہتے ہیں توس جیتا ہے بیٹنگ کرو باہر جا کے خاص کریں تو آپ لوگ کپتان کیونکہ آپ رہے ہیں توس جیتے پہلے بیٹنگ کرنا نہیں دیکھیں اگر وکٹ اچھی اگر بیٹنگ کے لیے ایسی بات نہیں اگر گرین وکٹ ہوگی جہاں پہ ہمارے بولر اگر use کر سکتے تو ہم بولنگ کرنا چاہیے لیکن یہ کمال پاکستان کے خلاف ہوا ہے پیچھے کے ریکارڈ سے بلکل دیکھیں الگ ہوتے ہیں اس کے دیکھ کے آپ کرنا ہی سکتے کیونکہ حالات چینج ہے کنڈیشنز علا گے وکٹ سالا گے پلیئرز ڈیفرنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم کمپزیشن ہوگا وہ ایمپورٹن ہوگا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وکٹ اچھی ہوگی تو توس جیت کے میں امید کرتا ہوں کہ بیٹن کرنا چاہیے اور اچھا سکور بنا کے ان کے اوپر پریشر کرنا چاہیے لیکن یہ ٹیم کمپزیشن کیسے رہ گی یہ ٹیم مینجمنٹ اور جو کپٹن کا جو بہت امپورٹن ہے موگا اسو ٹیم کمپزیشن کیا ہوگی ہم نے ایک سمبھاوی ٹیم ہم نے بنائی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں ہمارے ایکسپرٹ کی رائے بھی لیں گے جیسی ہے وہ گرافکس ہم آپ کو ایکسپرٹ کی رائے بھی لیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے ٹیم ہے وکراند بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وکراند سے ایک سوال ہو جائے اتنے دیر میں وکراند وہ نیلا گوگلز آپ نے خاص طور پر خریدا اس میچ کے لیے بڑے سمارٹ لگ رہے تھے آپ اور آپ نے ایسا لگا جیسے وہ اس میچ کے لیے خاص وہ ہے وہ پیشکش ایک طرح سے ہم تو سمجھے اکلے کا پہلیں گے آج آج ہی آج ہی کے لیے لیا تھا سمیت میں آج ہی کے لیے لیا تھا نیلے رنگ میں لیا تھا نیلے رنگ میں لیا تھا لیکن نیلے میں کچھ حراب بھی ہے جیسے میں نے کہا ریشیو نیلے کی زیادہ ہے لیکن پاکستانی سپورٹرز میرے ساتھ ہم گوڑ دار بڑے ہیں لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں اور سٹائٹس بھی آپ کی ٹیم میں کچھ کھلاڑیوں کو فائن کیا گیا وہ ڈینر لیٹ بھارت میں بھی اور پاکستان پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ہے اس بات کی فکر ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم ورلڈ کپ کے اور آگے جاتے جا رہے ہیں بھارتی فینس جو ہیں وہ آؤٹ نمبر کر رہے ہیں پاکستانی فینس آؤٹ نمبر تو کر رہے ہیں لیکن ہماری آواز ابھی گئی تو ہے لیکن پھر بھی سٹیپسلز لے کے چاہے ورلڈ کے پھر آگے بارہ آ جائیں گے وکرانت ہم لٹنگی آپ کے باس چھوٹا سا ایک بریک لینا ہوگا وکرانت مائچ کی باتیں ہوں گی اس چھوٹے سا بریک کے بات کیونکہ ٹوس ہونے والا ہے اور ماحول کا پورا جائدہ لے لیا ہے تھوڑی سی باتیں ہوئی ہمارے ایکشپرش لیکن سمبھاوی ٹیم ٹیم کومبینیشن کس طریقے سے ٹیم انڈیا کو کھلنا ہے اس میچ کو آرد پاکستان مقابلہ شروع ہونے والا ہے پانچ منٹ میں ٹوس ہونے والا ہے ایک چھوٹی چی پرتگریہ اس کے بعد ہم سیدھے سمبھاوی ٹیم کی طرف رکھ کریں گا ازبائی ٹوس جیت کے اڈیلیٹ میں پہلے اگر وکیٹ ایسے رہے گی تو بیٹنگ کرنا اگر ایسے وکیٹ بیٹنگ اڈیلیٹ میں وکیٹ بڑی اچھی ہوتی ہے بیٹنگ ہی کرنا چاہیے پہلے بیٹنگ تینوں ہمارے ایکسپرٹس کی رہا ہے ٹوس ہونے والا ہے ٹوس ہونے کے بعد دیکھیں گے یہ ہے سمبھاوی ٹیم شکھردھون روحیت شرما ویرات کولی عجنکی رانے سوریش رینا کپتان عبیس دھونی رویندر جڈے جا آر اشون کو بھی سمبھاوی ٹیم میں ہم نے رکھایا ہمارے ایکسپرٹس کی راجانے بھومنیشور کمار کی چانسز تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں محمد چمی مہت شرما دیکھتے ہیں کہ بھومنیشور کمار فٹ ہوتے ہیں یا نہیں پوری طریقے جہاں تک دھونی کا کہنا ہے کہ بھومنیشور فٹ ہے لیکن لگتا ہے کہ شاید ان کو اور وقت دیا جائے گا ہم لوٹیں گے چھوڑے سے بریک کے بعد ٹوس ہو چکا ہوگا سمبھاوی ٹیم کے بارے میں ٹیم کومینیشن کے بارے بات کریں گے ایڈی لیڈ میں کیا موسم ہے کیا محول ہے اس کا بات کریں گے بھکان ساتھ چھوڑے سے بریک کے بعد